ہفتہ پہلے میں نے مسلم چوک پہ یہ پوچھا تھا کہ کہاں ہے میری قوم تو میری قوم نے بتایا کہ یہاں ہیں ہم تو آج آپ نے نظارہ دیکھ لیا ہوگا آج جو ہم یہاں پہ کل جماعتی مطلب ساری جماعتیں مل کر کلیکٹیولی جمع ہوئے ہیں اور بہت بڑا پروٹیسٹ ہم نے کیا ہے اس کے پیچھے تین چار ایجنڈے ہیں سب سے پہلا اور سب سے بڑا سیریس ایجنڈا جو ہے وہ ملون وسیم رزوی کا ہے اس نے پہلے بھی ایک شر پھیلانی کی کوشش کی تھی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا اور آج دوبارہ جو ہے اس نے ایک کتاب نکالی محمد کے نام سے جس میں اس نے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا بے حرمتی کری ہے اور کچھ غلط چیزیں اسلام کو لے کر پروپوگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو سب سے پہلا ایجنڈا ہمارا وسیم رزوی ہے جس کے لیے ہم ساری جماعتیں ساری اورگنائزیشنز مل کر یہاں پر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ اس کو بینڈ کیا جائے اور جو بھی مطلب کے سزا بنتی ہے وہ اس کو دی جائے پہلی بات پہلا ایجنڈا دوسرا ایجنڈا جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ تریپورا میں جو وائلنس ہوا وائلنس اب کو معلوم ہے کیا ہوا وائلنس میں جتنی بھی ظلم اور زیادتی کی گئی اور اب تو خیر یہ بات کھل گئی ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو وہاں پہ نشانہ بنایا گیا ہے تو ہماری دوسری ڈیمانڈ گورنمنٹ سے یہ ہے کہ یو اے پی اے کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے جو ایک لیگل قانون بنایا گیا ہے جسے لیگل طریقے سے ایکزیکیوٹ ہونا چاہیے اس کا ان لیگل اور مسیوز ہو رہا ہے کئی ایسے لوگ ہیں کئی ایسے جرنلسٹ ہیں اور کئی ایسے ہماری ایون ہماری ازی پی آئی پارٹی کے ایسے لوگ ہیں جو گراؤن لیول پر ریپورٹنگ کرنے پہنچے تھے اور ان کے اوپر یو اے پی اے کا ایک جیسے کہتے ہیں کہ انظام لگا کر ان کو بیہائنڈ آ بارز ڈال دیا گیا ہے تو دوسرا ایجنڈا تریپورا کا وائلنس اور دوسری ڈیمانڈ کے جتنے بھی لوگوں کو بغیر کسی وجہ سے اور غلط انظام میں اندھا ڈالا گیا ہے ان کی فوراں رہائی ہو جائے یہ تو دو بہت اہم مددے اور بہت اہم ایجنڈیں جن کی ڈیمانڈ لے کر آج پورے گل برگا کی آرگنائزیشنز یہاں جمع ہوئی ہیں میں مبارک بات دینا چاہوں گی ساری آرگنائزیشنز کو اور انشاءاللہ گرام آگے بھی اسی طرح کام کرتے رہے تو بہت کامیاب رہیں گے تیسری اور آخری بات میں ہی کہنا چاہوں گی کہ ایس جی پی آئی پارٹی میں پچھلے کچھ سالوں سے عبزرف کر رہی ہوں کہ بہت زیادہ گراؤن لیول پر کام کر رہی ہے اور سب سے زیادہ سیکریفائز بھی ہماری ایس جی پی آئی کے لوگ دے رہے ہیں لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہماری ایس جی پی آئی جو ابھی وہ کوئی نیشنل لیول پر نہیں پہنچ گئی ہے لیکن جس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے اور جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی ایس جی پی آئی will be our national party thank you